دال تو کئی طرح کے آپ نے کھایا ہوگا چلیے بناتے ہیں آج کالی مسور کی دال بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی مزے کا اور میرے طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور کالی مسور کی دال کو ہم نے دھو ساف کر لیا ہے چن کر کے اور اب اسے ہم دھو لیں گے دھونے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تو دو تین پانی سے ہم نے دھو دیا تھا اب اس میں پانی ڈال کر ہم پان سے چھ منٹ کے لیے بھیگنے دیں گے ہو سکے تو آپ دس منٹ کے لیے بھی گو دیں اسے اور ہم ریڈی کر رہے ہیں پودینے کے پتے ٹماٹر پیاز ہری میٹ سب کو دھو کر کے رکھ لیا ہے ایک پلیٹ میں اور اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو گیس پہ ہم نے چڑھا دیا ہے کوکر کوکر میں ہم نے تین بڑے چمچ آئل ڈالا ہے سرسو کائل آپ ریفائنڈ آل بھی ڈال سکتے ہیں آپ جو آئل کھا رہے ہوں وہ ڈال لیے تو میری طرف فرنڈز انڈیا میں لوگ سرسو کائل استعمال کرتے ہوں ٹیشٹی بنتا ہے اس سے کھانا تو ہم وہی استعمال کر رہے ہیں اب اس میں ہم نے دو بڑی پیاز کٹ کر کے ڈال دیا اچھے سے گولڈن ڈراؤن ہونے تک اب اس میں ہم مسالے ڈالیں تو مسالے مسالے میں ہم نے ادھرک لسون اور پیاز کا پیش تین بڑے چمچ ڈالا ہے اور تین چمچ تین چھوڑے چمچ سکتے ہیں میرے چھوڑے چشوڑی میکنش میں سکتے ہیں ہم بھنائی کریں گے تو فرنڈز آدھا چمچ ہم نے اس میں ہمچور پاودر بھی ڈالا ہے تو اس سے بہت ہی بناتا ہے چٹ پٹا تھوڑا سا ہوجاتا ہے چٹ پٹا ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے تو اس کو ہم پانی ڈالیں گے آدھا کپ اور اس کو اچھے سے بھنائی کریں گے مصالی کو جتنا اچھا بنائی کریں گے ہمارا کھانا اچھا بنے گا تو فرنس اسے ہم دس منٹ تک اچھے سے بنائی کر لیں گے مصالی کو اس میں ہم ڈال دیں گے دو میڑیم سیج کپ ٹاماٹر دھو کر کے اس میں ڈال دیں گے باری کٹ کر کے آپ چاہ Pray be mie sini بھی ڈال سکتے ٹاماٹر کو پیس کر کے لیکن ہم نے چھوٹے 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 کٹ کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے دو تیز پتہ ڈال دیں گے اور مسالے کو اچھے سے ہم بھونائی کریں گے جب تک بھونائی کرنا ہے جب تک مسالہ تیل نہ چھوڑ دیں تو پھر جب تک مسالہ بھون رہا ہے بھوننے پر تو آ ہی گیا ہے اب اسے ہم جو ہم کالی مسور کی دال دھو کر کے پانی ڈال کر رکھے اس کا پانی ہم نکال دیں گے پانی نکال دیں گے اس کا مسالہ ہمارا اچھے سے بھوننے پر آ گیا ہے اسے اور ہم بھون لیں گے تو دیکھئے اس کا تیل چھوڑ دیا ہے مسالہ تو اب ہم جو کالی مسور کی دال لگے اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور اب کالی مسور کی دال اس میں ہم ڈال دیں گے سارے اور ایک کپ ہم نے کالی مسور کی دال لیا ہے اور اس کو اچھے سے مسالہ کے ساتھ بھون لیں گے ہم تاکہ ہمارے کالی مسور کی دال جو ہے وہ بھی اچھے سے بھون جائے سوندھا پھنا آ جائے اس میں تو کالی مسور کی دال اچھے سے بھون گئی ہے مسالہ کے ساتھ اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو پانی ہم چار کپ ڈالیں گے ایک کپ کالی مسور کی دال اور چار کپ ہم پانی ڈالیں گے مکس کر دیں گے اور ڈھک کر کے اچھے سے پانچ سے چھے سیٹی آنے تک ہم پکائیں گے تو میرے کوکور میں پانچ سے چھے سیٹی میں اچھے سے گل جاتا ہے یہ دیکھئے ہمارا لزیز بہترین سپائسی مزیدار سا بن گیا ہے کالی میں سرکدار اور اچھے سے ہم نے اس کو چک کر لیا گل بھی گیا بڑیا سا اور اب ہم ایک پینچ ہڑھائیں گے اور اس میں ہم بٹر ڈالیں گے آپ چاہیں تو دیسی بھی ڈال سکتے ہیں بٹر سے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ڈال اور اس میں ہم آدھا چمچ جیرہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے تڑکہ لگائیں گے تو میڈیم سائز کا ہری میرچ ہم دھو کر کر بیچ سے کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے کرکل ہونے دیں گے چٹکنے دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے جیرہ اور ہری میرچ اب اس میں جو ہم نے ریڈی کیا ہے ڈال کالی مسور کی بن گئی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے مزے دار سے ڈال اور یہ دیکھیں بڑی ہے سوندھی سوندھی سبو سبو آرہی اگر بٹر والی اس میں فلیور ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری کالی مسور کی ڈال بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا بہت ہی لاجباب بن گیا ہے اور اس میں ہم پودینے کے پتے سے گانش کر دیں گے کچھ ہری میرچ ڈال دیں گے اور بس یہ ہمارا لذیذ بہترین مزے دار سا سپائسی چٹپٹا چٹکارے دار کالی مسور کی ڈال ریڈی ہے تیار ہے اور اسے آپ گرم گرم چاول کے ساتھ کھائیے گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیے بڑی بھی مزے کا لگتا ہے فرنڈ تو ایک بار میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں اور ہاں اس میں ہری دھنیاں نہ ڈالیے گا پودینے کا پتہ ہی ڈالیے گا دھو کر کٹ کر کے مہین باری کٹ کر لیجئے کہ بہت ہی پیاری کچھ ڈو آتی ہے پودینے کے پتے والا فلیور آتا ہے اس میں اور یہ ہمارا لذیذ بہترین کالی مسور کی ڈال مزے دار سی بن گئی ہے اور آپ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں میرے طریقے سے بنائیں گے بہت ہی لاجواب بنتا ہے بہت ہی مزے کا اور چٹکاریں لے لے کر آپ کھائیں گے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اتنا مزے کا یہ ہمارا گرم لذیذ کالی مسور کی ڈال ریچاؤٹ کر لیا ہے ہم نے اور کچھ پودینے کے پتے سے اسے گانش کر دیں گے اور کچھ پیاج کی چھلے ہم نے کٹ کر کے رکھیں اسے ابھی اس میں ڈال دیں گے تو میرے فرینٹس آج کی ہماری کالی مسور کی مزے دار سی لاجواب ڈال آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہوگی تو اسی بات پہ ایک لائک کر دیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے وہ بھی بلکل فری میں تو بس یہ ہمارا بہترین لاجواب مزے دار سی کالی مسور کی ڈال بند کر ریڈی ہے تو فرنس اگر ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو پھر ملیں گے کل نئے نئے ریسپیس کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ بار بار دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر